کل ہی اس دن کو صبحان سے کاشان کا ذکر کیا تھا اور آج صبح جو اسے خبر ملی تھی سیرت نے فوراں کاشان سے ملنے کا ارادہ باندھا وہ کاشان کے گھر پہنچی تو اسے حیرت ہوئی فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا سیرت اندر تاخل ہوئی سارے کمرے میں اندھیرہ پھیلا ہوا تھا ہر کمرے کی لائی ٹان کرتی ہوئی اس نے تمام کمروں کا جائزہ دیا پورا کر بے ترتیب پڑھا ہوا تھا جہاں تک وہ بچپن سے کاشان کو جانتی تھی اسے پھیلا اور بے ترتیبی ذرا پسن نہیں تھی جبکہ ناؤنج میں پورسیوں پر مہلے کپڑے اور ٹاول اخبارات بکھرے پڑے تھے کچن میں پانی کی خالی بھوتلیں جھوٹے برتن کپس میں آدھی بچی ہوئی چائے سیرت کا افسوس ہوا وہ نفی میں سار ہلاتی ہوئی بیڈروم میں داخل ہوئی بیڈروم میں داخل ہو کر جب اس کی کاشان پر نظر پڑی تو اسے اور بھی زیادہ افسوس ہونے لگا وہ بیٹ پر آڑا تھرچہ سو رہا تھا سیرت کو چند دنوں میں یہ تھوڑا کمزور بھی لگا بڑی ہوئی شیپ آنکھوں کی گرد ہلکی ہے چائرہ پر چھائی بیڈرونوں کی سیرت کا افسوس سے دیکھتے ہو اس کا قریب آئی سیرت نے اس کو آواز دی کاشی رنم کاشان نے نیند میں بولا تو سیرت نے لمبی سانس خارج کی میں رنم نہیں ہوں سیرت ہو آنکھ ہوئے تو کھولو سیرت نے اس کا بازو ہلایا کاشان نے آنکھیں کھولی سیرت تم یہاں پر کاشان نے لیٹے ہوئے اس کو دیکھ کر پوچھا پھر اس کے حواز تھوڑے بحال ہوئے تو اٹھ کر بیٹھا تم سے ملنے آئی تھی یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا سیرت نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے برابر میں بیٹھی وہ چلی گئی ہے نا تو کچھ اچھا نہیں لگتا سو بھی بھی مجھ سے ناراض ہے اور تم تمہارا بھی تو کتنا نقصان کر چکا ہوں میں تم سے تمہاری خوشیں چھین لیں مجھا معاف کر دو سیرت میں ایسا نہیں چاہتا تھا تمہارا ساتھ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا میں اپنے بھائی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتا میں بہت برا ہوں کاشان نے ملامتی انداز میں سے بولا سیرت کو افسوس ہونے لگا وہ رننم اور سبحان کی جدائی میں بھرکل ٹوٹسا گیا تھا تم برے نہیں ہو تم کسی ایک ساتھ برا نہیں کرنا چاہتے مگر پھر بھی تم سے برا ہو جاتا ہے غصے میں آ کر اپنے رویہ اور عمل سے دوسروں کا تکلیف دے جاتی ہیں پہلی خوشی اولاد کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے بہت انوکر سے احساس ہوتا ہے خاص کر عورت کے لیے جب وہ ماں بننے جا رہی ہوتی ہے شاید میری خوشی کے مدت ہی اتنی تھی تم انجانے میں مجھ سے میری اولاد چھیننے کا سبب بنے مگر تم اس طرح کر کے تم میں نے میرے دل میں میری ماں کی قدر ڈال دی تب ہی میں نے اپنی ممہ کی طلب کو سمجھا جو اولاد ابھی دنیا میں آئی بھی نہیں تھی اس کو ختم ہوتا دیکھ کر میں کتنا روئی تب ہی مجھے احساس ہوا ممہ بابا سے تو میں چار ماں کی بھی جڑی تھی وہ دونوں کتنا ترپے ہوں کہ میرے لئے میں تم سے ناراض نہیں ہوں مکاشی ایک لڑکی اس سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی جو اس کی عزت کا نگے واہ ہو سیرت نے کاشان کو دیکھ کر کہا تو کاشان کو ایک بھلا بسرا منظر یاد آیا وہ سیرت کو دیکھنے لگا تمہیں یاد ہے کاشی آن سے پندرہ سال پہلے جب میں آٹھ سال کی تھی کسی طرح اس جانور نمائے انسان کے آنکھوں میں ہوا سٹا پک رہی تھی تم نے اس کے سر پر پتھر مار کر مجھے بچایا تھا اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بات صرف ہم دونوں کے بیچی رہے میں نے یہ بات واقعی کسی سے کبھی شیئر نہیں کی یہاں تھا کہ سو بھی سے بھی نہیں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے عزت کا سوال تھا مگر دوسری وجہ یہ تھی کہ تم نے مجھ سے مادہ لیا تھا لوگوں نے مشہور کیا ہوئے کہ عورت پیٹ کی ہلکی ہوتی اگر عورت اتنی ہی پیٹ کی ہلکی ہوتی تو بہت سے مرد سر اٹھا کر چلنے کابل نہ ہو عورتیں اپنے سینے میں کتنے راز دفن کر کے خود بھی دفن ہو جاتی ہیں کاشی تمہیں رنم پر احتبار کرنا چاہیے تھا اس نے کبھی ہمیں کچھ نہیں بتایا تم نے جو بھی اس کے ساتھ کیا اس نے کبھی ہم سے شیئر نہیں کیا اس نے تم سے محبت کی محبت نبانی کوشی بھی کی مگر وہ انسان سے کب ہے کب تک بے رحمانہ رویہ پرداش کر دی صرف اس کو شملدہ کرنے کے ارادہ نہیں رکھتی تھی مگر کاشان نے اپنا سر جھکا لیا میں نے اپنے رویہ سے اس کا دل دکھایا ہے اسے بہت ہرٹ کیا ہے اب اس کے دور جانے سے مجھ سے احساس ہو گیا ہے صرف میں اسے کھونے سے ڈرتا ہوں میں پرامیس کرتا ہوں آئندہ بھی ایسا کوئی عمل نہیں کروں گا جو اس کے لئے یا صحبی کے لئے کسی اور کے لئے دلازاری کے بائز بنے وہ آجے گی نہ دوبارہ میرے پاس کاشان بہت امید سے پوچھتے لگا تمہیں معلوم ہے آج میں تمہیں کیا نیوز دینے آئی ہوں سیرت نے کاشان سے سوال کیا صحبی ٹھیک ہے کاشان اس سے پوچھتے لگا ہاں وہ ٹھیک ہے میں بس تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ تمہیں ایک معاملے میں صحبی سے پہلے نمبر لے گئے ہو سیرت نے پر اصرار ہسی ہستے ہوئے کہا مہینیا مت بجھاؤ جو بھی بولنا ہے جلدی بولو کاشان نے چڑھتے ہوئے سیرت سے کہا تو سیرت بیٹھ سے اٹھ کر کاشان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تاکہ اسے دینے والی خبر سے اس کے فیس ایکسپریشن سے صحیح سے دیکھ سکے تمہیں معلوم ہے کاشی تم بابا بننے والے ہو سیرت نے راز درانہ طریقے سے اسے بتایا اچھا بابا بننے والا ہوں وہ بے حیالی میں بولتا ہے ایک دو سے چونکا کیا بابا بننے والا ہوں تمہارا مطلب میں بابا بننے والا ہوں یعنی کیا رینب ٹریکنٹ پہلے حیرت بعد میں ایکسائٹمنٹ اب وہ خوشی سے خود ہی مسکرا دیا سیرت اس کے فیس ایکسپریشن سے دیکھ کر خود بھی ہستی اب وہ خود بھی سیرت کے ساتھ ہستے لگا تھا جیسے یہ خبر اس کو نئی سیرت سے تمانا کر گئی ہو تمہیں معلوم ہے اس سے اچھی خبر تو تم نے مجھے زندگی میں کبھی نہیں دی تمہیں انتازہ نہیں سیرت میں خوشی کا میں خوش ہوں سچی بہت خوش آشان اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتا ہوا بولا نم کیسی ہے وہ ٹھیک ہے نا وہ بھی خوش ہے نا خوشی نہیں ہوگی مجھے معلوم ہے وہ بہت خوش ہوگی تم اس کا بہت خیال رہنا خاص کر اس کے کھانے پینے کا دہن رکھنا کاشان دوبارہ رنم نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتا ہوا سیرت قبول رہا تھا اس کا بہت شدہ سے دل جاہا کہ اس وقت رنم اس کا سامنے ہوتی اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ جب اسے یہ خوش خبری کی خبر لے تب رنم اور اس کے پرشتے میں اتنی دوریاں آجائے صبح ہی ہمیں معلوم ہے اور دیکھو میں نے اپنی دوستی کا فرض دبایا تمہیں بتانے فوراں آگئی صحت فخری انداز اپناتے ہوئے کہا کاشان نے مشکور نظروں سے صحت کو دیکھتے ہوئے کہا اتنی اچھے خبر سنائی ہے میں نے تمہیں جاؤ جا کر اپنے حلیہ درست کرو میں جب تک تمہارے گھر کا حلیہ درست کرتی ہوں صحت کاشان کو بولتی ہوئی تیزی سے ہاتھ چلاتی ہوئی چیزوں کو ترطیب سے رکھنے لگی کافی حد تک پھیلا ہوگر سمیٹھ کر اب وہ کچھن کی حالت درست کرتی ہوئی کھانا بڑھانے لگی کاشان شاور لے کر جب کچھن میں آیا تو وہ ایسے کاموں میں ملدن تھی دو ہفتوں میں ہی تم نے گھر کتنا گندہ کر دیا ہے کاشی اس طرح تو تم کبھی بھی نہیں رہتے آج میں نے گھر کو تھوڑا بہت رہنے قابل کر دیا ہے کل نویر کو بھیج دوں بھی بہت کر صفائی کر جائے گا سیدت کی زبان اور ہاتھ دونے چل رہے تھے وہ اپنا اور کاشان کا پریٹ میں کھانا نکالتے بھی بولی کاشان شیر کس کھا کر بیٹھ گیا کتے دروباد گھر کا بنا ہوا کھانا کھا رہا تھا پھر کیا سوچا ہے تم نے ردم کو لینے آ رہے ہو کھانے کے دوران سیرت نے کاشان سے پوچھا تو وہ کھانے سے ہاتھ روک کر سیرت کو دیکھنے لگا وہ آ جائے ہی نہ میرے ساتھ کیا وہ مجھے معاف کر چکی ہے کاشان بے قراری سے سیرت کو دیکھتے ہو پوچھنے لگا اب تو آنے کا جباز بھی بن گیا ہے آنا تو پڑے گا اسے مگر تمہیں بہلے اس سے معافی مانگنی چاہیے اور پرامیس بھی کرنا ہوگا کہ کاشان اندہ تم ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھاؤ گے جیسے نقصان اب تمہارا اور رنم کے ساتھ ساتھ تمہارے آنے والے بچے کا بھی ہو سیرت کاشان کو دیکھتے ہوئے سمجھانے لگیں تمہیں معلوم ہیں ان چند دنوں میں رنم اپنی عادت کے بڑھ خلاف اپنی چرچڑی ہو گئی ہے مجھ سے سو بھی سے یہاں تک کہ ممہ سے بھی بات نہیں کرتی اور نہ ہمارے پاس آ کر بیٹھتی ہے سو بھی سے خوش رکھنے کے چکر میں ممہ اسے کھانا کھلانے کے فکر میں ہلکتان رہتی ہیں مگر وہ اسے پال میں سمٹ کر رہ گئی ہے اپنے آپ کو اس نے اپنے کمرے میں بند کر لیا ہے کھانے کے لیے بھی میں یہاں اسے سو بھی زبردستی بہلا کر زبردستی باہر لاتے ہیں شاید اندر سے وہ تمہیں اپنے اس گھر کو مس کر رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کھانا اور سے سیرت کی باتیں سن رہا تھا اس کی باتیں سن کر کھانا کو بھی دکھ ہوا وہ آنکھیں بند گئے بے بسیل سے سوچنے لگا وہ کیا کچھ کر سکا ہے اپنے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ آنکھیں کھول کر وہ سیرت سے گویا ہوا سیرت تم اور سو بیس کا بہت خیال رکھنا میں رنم کو بہت مس کر رہا ہوں اپنا گھر مجھے گھر نہیں لگتا کیونکہ اس مرنم موجود نہیں مگر میں اب اس کو تب لینے آوں گا جب میں خود کو اس قابل کرلوں اور خود کو اس کے لائک بنالوں اپنے غصےوں کو کنٹرول کرلوں میں اپنے روئی سے اور اپنے اور اس کے بیچ قائم کرتا پرشتے کو کافی کمزور کر چکا ہوں اب سب کچھ مجھے ہی ٹھیک کرنا ہے اتنی زیادہ دوری تو میں خود بھی اپنی بیوی سے برداشت نہیں کر سکتا میں اسے بہت جلد لینے آوں گا مگر تب تک تم اس کا بہت خیال رکھنا کاشان سیرت کو دیکھتا ہوا بولا اتنے میں سیرت کا ٹیبل پر رکھا ہوا موبائل بجا سیرت نے سبحان کے کال ریسیب کی تم کاشری کے فلیٹ میں کیا کر رہی ہو سیرت کا میسیج ابھی سبحان نے پڑھا جو کہ دو گھنٹے پہلے آیا تھا وہ ناربل لہجے میں سیرت سے پوچھ رہا تھا ملنے آئی تھی اس سے سیرت نے کاشان کو دیکھتے ہو سبحان کو بتایا تو کاشان نے صحیح دیکھ رہا تھا اکھے نیچے آجاؤں میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا گار میں سیرت نے کال کارٹ کر موبائل ٹیبل پر رکھا اور کورسے سے اٹھ کر اپنا بیگ اٹھانے لگی سو بھی آیا ہے تمہیں لینے تم اسے یہاں پڑھ آنے کا کہتینا کاشان سیرت کو اٹھتا ہوا دیکھ کر خود بیچیر سے اٹھتا ہوا بولا سب کچھ آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوگا کاشی تم نے کھانا کھا لینا اور اپنا خیال رہنا سیرت کاشان کو دیکھتے ہو سبحان کا بتا کر اپنا بیگ لے کر دروازے کی طرف بڑھی تھی کاشان دوبارہ کھانا کھانے بیٹھا تو کھانا کھاتے ہو اس کے نظر ٹیبل پر رکھے سیرت کے موبائل پر گئی وہ بھی دیانی میں اپنا موبائل ہی چھوڑ گئی تھی کاشان نے اس کا موبائل اٹھایا اور اس کے موبائل پر سبحان کا نمبر ڈائل کیا مگر اتنے میں اس کا گھر کا دروازہ کھلا کوئی اندر آیا تھا موبائل پر بیل جا رہی تھی مگر کاشان کا دماغ کر یہ طرف اندر داخل ہوتے شیرہ کی طرف گیا کیوں آئے ہو تم میرے گھر کاشان نے موبائل ڈیبل پر رکھ کر شیرہ سے پوچھا ویسے تو کاشان اپنے اسے کو کافی حد تک کنٹرول کرنے ہی کوشش کرتا مگر شیرہ کو دیکھ کر اسے آنے لگا مارو پھر بھی اسے اپنے ہاتھوں کو کابو میں رکھ کر مو سے بات کی تھی کاشی تو نے مجھے مار کر بلے طریقے سے مارا تو میری شکل بگاڑ دی اور ابھی بھی تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں آج یہاں پر کیوں آیا ہوں شیرہ نے پسٹل نکالتے ہوئے کاشان کو دیکھا مجھے ایک کی گولی مارنا اور وہ بھی یہاں کیونکہ اگر میں بچ گیا تو پھر تو نہیں بچ پائے گا کاشان اپنی پہشانی پر انگلی رکھتا ہوا اور بولا پاغل سمجھا ہوا ہے تو نے مجھے ایک گولی مار گا تو جیتیہ آسان موت دے دو میں آج دجھے ترپا ترپا کم ماروں گا تو اپنی موت کا صحیح طریقے سمجھا لے شیرہ نے بولنے کے ساتھی پہلا فائر اس کے ٹانک پر کیا تھا جس سے کاشان نیچے اٹھنے کے پہل گیرا وہ کرسی کا سہارا لیتے ہوئے دوبارہ اٹھنے کوشش کرنے لگا مگر سینے پر لگنے والی گولی سے اس کے چیخ نکلی تھی وہ فرش پر گیا تھا فرش اس کے خون سے رنگنا شروع ہو گیا تیسری گولی شیرہ نے شیرہ نے اس کے کمر پر ماری تھی اور اس کے فلیٹ سے نکل گیا تھا کاشان فرش پر گیا وہ بری طرح تڑپ رہا تھا تکلیف کی شدت سے اس کے موہ سے کراہ نکل رہی تھی اور آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھی اس سے رنم کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آئے وہ کراہتے ہوئے زور سے آنکھیں جا پکنے لگا اس سے سانس اکھانے لگا اس نے زور سے سانس لینے کوشش کی ابو سامنے فائزہ کو دیکھ رہا تھا جیسے اپنے اس پاس بلا رہی تھی اسے لگا جیسے ان دینوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے راج اس کا دل بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا گا اس کا دیماغ تاریخ میں بند ہونے لگا کیسا ہے کاشی سیرت کے بیٹھنے گاڑی پر بیٹھنے پر سبان نے پوچھا خود آ کر اپر دیکھنے تھے تو معلوم ہو جاتا کیسا ہے سیرت میں بولنے پر سبان نے افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی اببہ بننے والا ہے اور اتنی بڑی خوشکبری ہے میں اس کو یہی بتانے آئی تھی تمہیں اسے نہیں بتانا چاہیے تھا سیرت نے حیرت سے سبان کو دیکھا سیرتوں میں یہ بات ابھی اسے فیلال نہیں بتانی چاہیے تھی سبان نے کارڈ ڈرائیو کرتے ہو اپنا سر جھٹکا کہ تم کیا سوچ کر بیٹے ہو سو بھی سیرت نے اس کو دیکھ کر پوچھا سیکیٹریس کے پاس جا رہا ہے انگر تھرابی کے لئے تمہیں اسے معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں کو خلاف دلانے کا ارادہ رکھتے ہیں ذرا معلوم ہوتا کہ انگر تھرابی کا کفائدہ بھی ہے یا نہیں یعنی تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں اسے وہاں جا کے منٹرل ڈرائچر کرتی سیرت نے برا مانتے ہوئے کہا اس نے ہم سب کو منٹرل ڈرائچر کیا آپ کو سیکیٹریس کے پاس جا کر سیشن کروا رہا ہے اپنا سبان نے غصے میں کہا سو بھی مجھے تو یہ سوچ نہیں آرہا تو میں غصہ اس بات پر آرہا ہے آخر اس کے سیکیٹریس کے پاس جانے پر یہاں پر نفائی کی محبت ہی نہیں رہی آپ کے سیرت بھی اس پر غصہ کرتے ہوئی بولی بلکل ٹھیک ہے اس سے محبت نہیں رہی سب کچھ ختم ہو چکا ہے وہ اپنے باتوں سے ختم کر چکا ہے سب کچھ سو بان کی بات کا سیرت جواب دیتی اس سے پہلے ہی سو بان کا موبائل بجا تھا تمہارے نمبر سے کال آرہی ہے کہاں ہے تمہارے موبائل سو بان نے اپنے موبائل دیکھتے ہوئے کہا اور سیرت کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کال ریسیف کی کاشی کون ہے وہاں پر اے کون ہو تو بھات منت لگانا میرے بھائی کو سو بان نے موبائل کان پر لگاتے ہو زور سے چکتے ہوئے ایک تھارسے گاڑی دوبارہ ٹن کی سو بھی کیا ہوا کچھ بتاؤ کاشی کیا بات کر رہا ہے سو بان کو سیرت کی آواز نہیں سنائی دے رہی وہ بس تیزے سے کار ڈرائیف کر رہا تھا وہ کاشیان کے پاس پہنچنا چاہتا تھا کاشی گولی کی آواز پر سو بان دوبارہ زور سے چکتا سو بان نے کار فلیٹ کے باہر رکھی سیرت خود بھی پریشان ہو کر سو بان کو دیکھنے لگی سو بان تیزی سے کار سو باہر نکل کر بھاگا تھا سیرت بھی بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے جانے لگی اس کا دل گھپڑھانے لگا سو بان تیزی سے لپ کے انتظار کیے بغیر سیریاں چڑھتا ہوئے پر پہنچا جب کلیوٹ سے شیرہ نکل کر فلیٹ سے باہر جلا گیا کار شان اس نے آنکھ کے پولو دیکھو میں آ گیا ہوں سو بان کار شان کی خون میں لطپت وجود کو گلے سے لگاتے ہوئے چکر بولا سیرت جب تک اس کے پیچھے پہنچ چیو اندر کا منظر دے کر چیخ مار کر وہیں دروازے پر جن گئی تھی سو بان نے کار شان کا بے جان مجود اٹھایا تو خود گرنے لگا مگر اسے گڑنا نہیں تھا اسے اس وقت بہت حیمد ہوں اسے سکاملے ناثر اپنے بھائی کی زندگی بچانے تھے وہ آمبرلنس کا انتظار کی بغیر کار شان کو اپنی گاڑی تک لائیا سو بان کا کپڑے خود بھی خون میں رنگ چکے تھے اب اسے کار شان کو لے کر اسپطال جانا تھا